اگر آپ کو کہیں نظر آئے ہیں تو ہمیں بتا گا آخری دوست مجھے کچھ ہاتھ کا نظر آ رہے ہیں آگے دوست زیادہ ہے آخری بھی سارے تشریف لاتے ہیں ہمیں رہا کانوکلی وارڈ کو نائٹ سوٹل کو نہ ہو پھائی ساؤنڈ میں لگا وارڈ کو سارے جوشی اے یہ کیا کہیں اس کو دون وارڈ کو وارڈ کو یہ آگے آپ پھکے ہیں آپ آدمان دیکھیں ایسے نہیں اب امیر ایاد خان جوپری کی دستار بنی کے دوران وارڈ کو وارڈ کو وارڈ کو یہ امجد خان کے گھر اور سب تین کے گھر تک آواز جانی چاہیے وارڈ کو وارڈ کو موسیقا 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 موسیقی میرے ہاتھ پہ کرم ہے میرے ہاتھ پہ کرم ہے میرے ذہن پہ کرم ہے میرے ہاتھ پہ کرم ہے موسیقی ہاتھ پہ کرم ہے موسیقی 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 میرے ہاتھ میں قرم ہے میرے ذہن میں اجانا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تنوب ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا نا فدو ورسلی اللہ رسولِ کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزدین سٹیج اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہر ناؤنی کے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں مسلم لیگ کے شیروں میرے نیزباد مکرم رتک برادری کے رانہ مشتاق رانہ یونس میں سب سے پہلے تو آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جو پیار جو محبت جو حقیدت جو عزت جو اترام آج آپ نے میری جھولی میں ڈالا ہے یقین کریں یہ پیار اور محبت مجھے آخری تک تک یاد رہے گا آج میرے میزبان آج میرے میزبان اور میرے سامنین مجھے خوشی ہے کہ آج آپ کے سامنے میں پاکستان مسلم لیگ کا پرچم اپنے سینے پر سجا کے آیا ہوں یہ وہی پرچم ہے یہ وہی پرچم ہے جو اپنے سینے پر سجا کر خان عبیر عبداللہ خان روکری آپ کے بزرگوں کے استقبال کے لیے پپنا کے ریلوے سٹیشن پر کھڑا تھا میرے بھائیوں اس دن سے لے کر کے آج تک میرے خاندان نے میرے خاندان کے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں بھی یہ حدایت کی ہم دوست پیٹل ہیں آزان ہم آزان کے احترام کرنے والے لوگ ہیں رقص و ضرور کی محفظیں سے جا کر قوم کی بیٹیوں کو سرکوں پر نچا کر مجھ میرے دوستو آج تکھر میں یہ حدایت کی گئی کہ سیاست انسانی خدمت کا نام ہے سیاست علاقے کی محلومیوں کا دور کرنے کا نام ہے سیاست لوگوں میں پیار اور محبت پانٹنے کا نام ہے اور بلا جبا اگر سیاست اسی مقصد کے تحت کی جائے تو یہ سیاست انبیاء کا پیشہ بن جاتی ہے یہ سیاست این عبادت بن جاتی ہے اور میرے دوستو اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ آج سیاست کو چند لوگوں نے مکرو فریب کا دوسرا نام دے رکھا ہے یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ سیاست کو جھوٹ کا دوسرا نام دے دیا گیا ہے آج جو واقعہ ہم نے یہاں پر دیکھا جب ہماری ریلی یہاں پر واپس آ رہی تھی تو جو طوفانے بتمیزی جو پت نیسی بھی یہاں پر بپا کی گئی مجھے دیکھ کر حیف ہوا مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کو کیا ان لوگوں کو اس بات پر بھی اتراز ہے کہ ہم یہاں آ کر اپنا پیغام پہنچا دیں یہ اپنے آپ کو جمہوری لوگ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں کیا یہ طریقہ ہے جمہوریت چلانے کا ان کے لیڈر نے تو ابھی سے تماشے مارنے شروع کیے ہوئے اپنے امید باروں کو جو خوبانے سنگلیوں میں پہنچ گئے تو جو تربیت ان کو دی جا رہی ہے یہ تماشے کل کو آپ کے اور میرے موں پر بھی لگ سکتے ہیں یہ بات کرنے سے بھی گریزہ ہے کیا انہیں یہ بھاری سکول نظر نہیں آ رہا کیا انہیں یہ کارپٹ روڈز نظر نہیں آ رہیں کیا انہیں یہ سکول اور کالیجز نظر نہیں آ رہیں کیا انہیں یہ بیٹی کہ ٹینک نے و شوڑیں نظر نہیں آتے کیا انہیں میاوالی سے لے کر فی seminar تب چار چار شہروں کی سوئی گیس نظر نہیں آتے اور کیا ان میں آج اپنے دہیں اپنی طرف سے میں ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو آپ گھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اپنے اندر جرد پیدا کرو آپ پوچھو ان لوگوں سے جو یہاں سے لاکھوں ہزاروں ووٹ لے کے دوہزار تیرہ میں گئے جن کے نمائندے اور چمچے بن کے سرکوں پہ پھر رہے ہو کہ انہوں نے جہاں پر کر دکھایا آج جب پانچ سال مکمل ہو گئے فیروز جوئیہ اور ہمیر حیات دوہزار آٹھ میں آپ سے ایک مرتبہ ووٹ لے کر اسمگلیوں میں پہنچے آج یہ سکول بھی موجود ہیں یہ سڑکے بھی موجود ہیں یہ پجلیاں بھی لگ رہی ہیں وہ سوئی گیس وہ انہی نوجوانوں کے لیے انہی نوجوانوں کے لیے پپنا میں پہنو نقوامی میہار کا سٹیڈیم وہ لیاوالی کے اندر پہنو نقوامی میہار کا چمنیزیم وہ ہی لائبریلی وہ سینڈروں میل سڑکے وہ ہسپتالوں کی اپگریڈیشن اگر فیروز جوئیہ اور ہمیر حیات پانچ سال کے موقع کے بعد پانچ سال میں یہ چیدیں کر سکتے ہیں اور پانچ سال بعد ہارنے کے بعد اگلے پانچ سال آپ کے درمیان رہ کے آپ کی گلی میں رہ کے آپ کے محلوں میں رہ کے آپ کی خوشی اور غمی میں شمل ہو کے آپ کے لیے جو کر سکتے تھے جو کر سکتے تھے اس ہر ہوئے دور میں وہ بھی کرتے رہے تو کیا ان میں اتنی جرد نہیں ہے کہ یہ آج ہمجد علی سے پوچھیں یہ آج سب تین خان سے پوچھیں کہ ہاں تم بتاؤ کہ آپ روز جوئیہ اور ہمیر حیات کے چاہ رہاتے ہیں کہ وہ اس طرح کام کر دیتے ہیں میرے بھائیوں انہوں نے پانچ سال میں ایک ایٹ نیڑے گئی ایک ایٹ میرے بھائیوں 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 یہ لوگ پانچ سال کے بعد جب وہ تھنڈی اسمبلیوں کی مطد ختم ہوئی ہے آج یہ ہوا کے گھوڑے سے اتر کر آج ان کے پاؤں اس زمین پر لگ رہے ہیں آج یہ موقع ہے اور یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ دین سے سوال کریں اور یہ یہ رنگین پٹو والے یہ پیلی اور نال توفیوں والے جنہیں پانچ سال پہلے بھی یہی ارکتے کر کے اس حلقے کو محرومی کے اندر دھکے لاتا آج پھر ناچگاہ نے دکھا کے گوئیے اور مرسیوں کے نام پہ یہ اپنے جلسے بھار رہے ہیں آج حالت یہ ہے کہ لوگ ان فنکاروں کو سننے کے بعد جب ان کی پاری آتی ہے تو پنڈال کے اندر سے ان خلا شروع ہو جاتا ہے لوگ اپنے اپنے گھروں پر روانہ ہو جاتے ہیں اور یہ پوکھنات کا نتیجہ ہے اکال انہوں نے موسا خیل میں بھی یہ بتبیزی کی اور ان کو موں کی کھانی پڑی آج آج یہاں پر بھی انہوں نے یہ بتبیزی اس لیے کی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل رہ نہیں گئی ان کے پاس آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہے کوئی ایسی قابل زکر چیز نہیں ہے میرے دوستو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ داوے سجود تیری جبی پہ ہوا تو کیا داوے سجود تیری جبی پہ ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر جو زبی پہ نشان کرے الحمدلہ یہ تمام نشان یہ تمام خدمت کی نشانیاں یہ تمام آپ کی محرونیہ دور کرنے کی نشانیاں یہ آج فیروض جوئیہ کے پاس بھی ہیں یہ آج حمیر حیات کے پاس بھی ہیں کہ ہم نے آپ کی نوکری دی ہم نے آپ کی خدمت کی نے پانچ سال میں کام کر کے دکھایا میرے دوستو آج جوگ در جوگ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں میں آپ کو آج پیش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پچی جولائی کو پاکستان مسلم لیگ کی فتح ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ آیا 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 آپ کو رکھنی میرے بھائیوں جب میں نے سیاست شروع کی اور اس حلقے میں الیکشن لڑکے کا فیصلہ کیا اس لڑکے کو اپنے لیے چنا تو با خدا میں اس وقت تعلیم مکمل کر کے نیا نیا آیا تھا میری قوم برادری میرے رشتہ دار وہ روکڑی میں رہتے ہیں اور روکڑی اس حلقے کا حصہ نہیں ہے میں نے جان پوچھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے الیکشن لڑوں گا کیونکہ میرا زندگی میں اپنے سیاسی کریئر کا پروگرام یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے برادری کے نام پہ ووٹ نہیں مانگنا میں نے علاقائیت کے نام پر میں نے لسانیت کے نام پر میں نے یہ ووٹ ان چیزوں کے نام پر شہرداری اور مالے داری کے نام پر نہیں مانگنا آج بھی ہمارے اشتہار کہہ رہے ہیں کہ ووٹ صرف خدمت کا اور آپ کے سامنے اپنی خدمت ہی پیش کر کے دکھا رہے ہیں آج ایسے امیدوار دیئے ہیں جو برادری کا نام لے رہے ہیں میں صرف اترہ کہوں گا میں کسی پہ کوئی ذاتی تنقید نہیں کرتا جو اس حلقے کے اندر تائے سب میرے بھائی ہیں چاہے میرے خلاف الیکشن لڑے ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں لیکن سیاسی بات سیاسی تنقید ضرور کرنے چاہیے آج آپ کو چوکرنا اور خبردار ہونا ہوگا جو ساشے پاکستان مسلم لیگ کے خلاف ہر طرف سے آ رہی ہیں ہر طرف سے آ رہی ہیں اسی کیا شخصانہ یہاں پر برادری عظم کی سیاست کا نعرہ بھی ہے اور یہ ووٹ ضائع کر کے یہ ووٹ علیہ دا کر کے مسلم لیگ کے ووٹ پینک سے مسلم لیگ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے دوستو میں داد دیتا ہوں راج پوتھ برادری کو اس حلقے کی تمام راج پوتھ برادری کو جنہوں نے علو والی میں فیصلہ کیا کہ ہم آپس کے اختلافات مٹا کر مسلم لیگ کے ساتھ دیں گے میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں گوابا کی راج پوتھ برادری کو جنہوں نے یک جان ہو کر ملک فروز اور میری حمایت کا اعلان کیا میں ممنون ہوں میں ممنون ہوں پپلا کے راج پوتھ برادری کا جنہوں نے ملک فروز اور میری حمایت کا اعلان کیا چکوک کی برادری کا اور ہردولی میں اپنے میزبانوں کے ساتھ ساتھ تھری برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے حق نے یہ فیصلہ دیا میرے بھائیوں آج مجھے ایک اور بات کی خوشی ہے آج مجھے اور ملک فروز کو اس بات کی خوشی ہے کہ آج کیمپین کی آخری رات ہے یہ ہردولی کا آخری چلسہ ہے اور اب ہم اپنا الیکشن مسلم لیگ کے شیروں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں آج آج آپ لوگوں نے جس طاقت کا پورامن طاقت کا جس جوش کا جس جذبے کا مظاہرہ کیا ہے میری صرف آپ سے یہ اپیل ہے کہ اس جوش اور جذبے کو اگلے دو روز میں کھونا دینا پچی جولائی کو پچی جولائی کو اسی جوش اور جذبے کے ساتھ یہ جو پرچی ہے یہ ووٹ کی پرچی جو ہے یہ پرچی نہیں ہے یہ برچی ہے یہ وہ پرچی ہے جس سے آپ نے اپنے مخالفین کا سیاسی سینہ چھلی کر دینا ہے میرے دوستو اس برچی کو صحیح استعمال کروگے تو یہ آپ کے دشمنوں کو نحس تو نابود کر دے گی اور اگر اس برچی کا غلط استعمال کیا تو یہ آپ کو زخمی کرے گی آپ کے علاقے کو زخمی کرے گی آپ کے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو زخمی کرے گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ پچیس تاریخ ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایک اور پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ میاں والی کی سائٹ سے اتنی لیڈے آ رہی ہیں اتنے ووٹ مل رہے ہیں میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کا اتحاد انہم اللہ خان نیازی علیہ در نور خان نیازی ڈی آئی جی ابیق اللہ خان نیازی اور رکڑی گروپ تحصیل میاں والی میں ملکر الیکشن لڑے ہیں اس پاری انشاءاللہ انشاءاللہ میاں والی کی طرف سے بھی تھنڈی ہوای آپ کی طرف آئیں گی اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ بھی فتح سے ہمتنا ہوگی میں جاتے جاتے آپ کو باتیاں سناتا جاؤں میرے پاس منظور احمد خان پوری خیل جو متعدد بار کاؤنسلر بن چکے ہیں میاں والی نیونسپل کمیٹی کے ڈاکٹر شیرف دن مرہوم کے ساتھی تھے میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے ہمیر خان میں ووٹ دیکھو دے سا میں کہے چاچا تو مخال تو نہیں کرے نبیہ مشکری تو نہیں کرے نبیہ جو تو اتنے عرصے دو چالیس سال تو تو ڈاکٹر دے نہ آ لے تو کہ یہ میں کو ووٹ دے لے اکے نہیں میں امجد خان نو چھوڑ دیتا ہے میں کہ کیوں چھوڑ دیتا ہی اکے امجد خان حال نا سکھتا ہوتا ہے امجد پتہ میں کہتی ہمجد پتہ جو نا سکھتا ہوتا ہے تو چاچا اس نواک چکوان آلہ دیوان کے نا سکھے زمینہ دی آلہ دے کیوں نا سکھتا ہے سادے اہل کے نکیڑا میرے بھائیوں نا اہل لوگ غیر حضر لوگ نا لائک لوگ یہ کبھی بھی کبھی بھی آپ کے لیے کوئی بہتری کا سامان نہیں پیدا کر سکتے آج آج جب یہ واپس آئے ہیں آج بھی صرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امران خان کے نام پر ووڑ دو پانچ سال میں تو بچہ بھی جوان ہو جاتا ہے تمہیں اسمبلی میں بھیجا تھا تم نے کیا کر کے دکھایا یہ کہتے ہیں ہماری طرف نہ دیکھو امران کی طرف دیکھو میرے بھائیوں جو لوگ اس لیڈر کی طرف آپ کو دکھا رہے ہیں اس لیڈر کی طرف جس کے بارے میں ملک فیروز نے آپ کو بتایا کہ جو پپلا میں گھڑا ہو تو اسے یہ نہیں پتا کہ پپلا گھڑا ہے یا پھولیا میں گھڑا ہے اسے یہ ہوش نہیں ہے یہ تو اس کا نشا ہے کہتے رہ گئے اس کے کان میں لیکن بھائی کو سمجھ نہیں آئی لوگوں کو گھڑا کہتا ہے لوگوں کو گھڑا کہتا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ میں نے انسان کی احسن تقویم کی ہے میں نے انسان کی اچھی تقلیق کی ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو اس کے سیاسی مصادف ہیں وہ گھڑا میرے بھائیوں اب آپ ہی اس کے بارے میں فیصلہ کریں اس کے چمچے جہاں پہ ریلی نکلے جہاں پہ مسلم لیگ نون کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو تو انہیں تقلیف ہو جاتی ہے بات کرنا اور بات سننے کے لئے کی تیار تھی ہے یہ لوگ سو میرے بھائیوں جو غیر جمہوری لوگ ہیں جو غیر جمہوری قوت ہیں آپ نے ان کا راستہ روکنا ہے یہ جو میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ کو عزت دو میرا کیے کریں گا تلا جرہ پرانہ دریس کہتا ہے ٹھیک تھا ووٹ کو عزت دو میرے دوستوں وہ صرف اپنے لئے عزت نہیں مانگ رہا وہی عزت ہے جو آپ بھی ووٹ کی پرچی ڈال کے جس کی توقع آپ بھی رکھتے ہیں کہ آپ کو نہ صرف آپ کا حق ملے بلکہ جب آپ کو جانا پڑے کسی سیاسی دیرے پر جانا پڑے کسی سیاسی دفتر کے اندر جانا پڑے کسی بھی جگہ پر آپ کو کام پڑے تو آپ کی عزت نفس مجرور نہ ہو آپ کا کام بھی ہو آپ کو آپ کا حق بھی ملے اور یہی حق یہی حق آپ مانتے ہیں یہی حق آپ کے ایمنیز اور ایم پی ایز مانتے ہیں کہ جب وہ شنگلیوں میں جائیں جب وہ آپ کے کاموں کے لیے سرکاری دفتر میں جائیں جب وہ بے اور کریسی کے پاس جائیں جب وہ اپنے لیڈران کے پاس جائیں تو ان کی بھی اسی طرح سے عزت اور اعتراض اور ان کے حلقوں کی محلومیوں کے لیے ان کو فنس بھی ملنے چاہیے ان کو سکیبے بھی ملنی چاہیے اور ان کی عزت بھی ہونی چاہیے اور یہی چیز یہی چیز یہی چیز جو ہے وہ پاکستان کے حکمران وہ وزرائے حالہ وہ وزریہ وزیر آزم وہ لمبی فیرست وزرائے آزم کی کہ لیا قتلی خان کو گولی مار دی آج تک اس کا قتل ایک محمد آج تک کسی کو یہ نہیں سمجھائی کہ ذلفکار علی بھٹو کو فانسی کیوں دی گئی وہ سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ جس نے اس کو پھانسی کا حکم سنایا آج قتل میں مشورے کے کیس میں اگر اس کا بھٹو کے کیس کا حوالہ دیا جائیں تو وہ خود کہتے ہیں بھائی ہمیں معاف کرو اس کیس کا حوالہ مت دو ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے بے مزیر بھٹو کو گولی مار دی حسین شہید سہروردی جو اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے لٹا کر یہاں بھرایا اس کو غدار وطن ڈکلیئر کر دیا کیا سارے کے سارے خراب تھے کیا سارے کے سارے کرپ تھے یہاں پہ میرے دوستو بات یہ نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ اس ملک کے اندر بچنے والے بائیس کروڑ آدم اور ہوا کی اولاد سب برابر ہیں اور ان سب کے ووٹ کی برابر اسے دونی چاہیے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پیسلیں چند لوگ کر گئے کبھی کہتے ہیں صرف پہلے لکھو کو ووٹ دو کبھی کہتے ہیں جو زمین کے مالک ہے صرف اس کو ووٹ دو باقی لوگوں کا اس ملک کے اندر سٹیک کوئی نہیں ہے سٹیک کیسے نہیں ہے جو غریب آدمی ہے سب سے بڑا سٹیک تو اس کا ہے جس کا پاکستان کے علاوہ ہے کچھ نہیں سو میرے دوستو یہ اس الیکشن یہ الیکشن سارے پچھلے الیکشنوں سے منفرد ہے وہ جو آکے پیٹھا ہے چیل میں وہ لندن سے اس کو پکڑ کے کوئی نہیں لایا وہ رضا کارانہ دور پہ آیا ہے اپنی بیٹھی کو ساتھ لے کے آیا ہے اپنی بھی کو بسرے مرک پر چھوڑ کے آیا ہے اور اگر اگر اس کی کوئی جس لوگا اپنی زبان اچھا دے اگر اسے کوئی کارڈ ہو گیا تا لندن چھوڑ کے وہ ڈیالا جیل چاہے ہو گیا باتل سے دپنے والے اے آسمان نہیں ہیں باتل سے دپنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا یہ جیلیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں یہی اڈیالا جیل تھی ساتھ دن آنوے میں ہمیں ہائی جاکر بنا دیا گیا اڈیالا جیل میں ڈالا گیا اٹک کے قلعے میں ڈالا گیا ہم ان جیلوں سے یہ سلاکھیں جو ہیں یہ سلاکھیں جو ہیں یہ ہمیں نہیں در آ سکتی وہ تب بھی باہر آیا تھا اور اس ملک کا وزیراعظم بنا تھا انشاءاللہ اب بھی حق اور سچ کی خفا حق اور سچ کی فتح ہوگی میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے میں بھی بنصور ہوں کہہ تو اگھ یار سے وہ کیوں مراتے ہو زندہ کی بیوار سے تم نہیں چارگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پاکستان زندہ آباد پاکستان مسلم لیگ پاکستان یار ہمیں ریاض خان روکری کی تاریخی بگریر پر تعلیم ہے مولی بتا دو سرے بھائی سرے دوست تعلیم بتا دیں رانہ اکبال صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے آپ تلیہ افرشمنٹ کے تمام ہے آپ کو ہوگے کہ جائیں گے رانہ اکبال صاحب آجیں صاحب کے لیے ریاض خان راکیں گے آپ پارکستان مولیب بن بھائی سرے دوست